انسان پر حکمران کی حصیت حاصل ہوتی ہے جسم کو صحیح طور پر کام کروانا دماغ کی ذمہ داری ہے چاہے وہ سونے کی حالت میں ہو یا پھر جاگنے کی اکثر اوقات نیجی یا معاشرتی پریشانیاں انسان کو نفسیاتی مسائل سے دوچار کر دیتی ہیں پریشانیوں کے سبب انسان کا ذہن اور جسم صحیح طور پر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے دماغ یا جسمانی فالج کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے فالج کے بارے میں بتائیں گے جسے بہت سے لوگ محسوس تو کرتے ہیں مگر سمجھنے سے کاثر ہیں اسے سلیپ پیرالائسز کہا جاتا ہے یہ کیا ہے کیوں ہیں اور اس کی کیا علامات ہیں آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے یہ نیند کے درمیان آنے والا ہے ایک ایسا فالج ہے جسے لا شعور کا درمیانی حصہ کہا جاتا ہے اس حالت میں انسان کا دماغ تو جاگ رہا ہوتا ہے مگر اس کا جسم کسی بھی قسم کی حرکت کرنے سے کاثر ہوتا ہے اس میں انسان کئی قسم کی مختلف کیفیات سے گزر رہا ہوتا ہے وہ خود پر کسی باری چیز کا دباؤ محسوس کرتا ہے لے پر دباؤ سے سانس رکنے لگتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی ندیدہ قوت کے سائے میں آگئے ہوں سانس بند ہونے لگتے ہیں اور غیر معمولی تصویریں ذہن میں ابرنے لگتی ہیں انسان ندیدہ چیزوں کو محسوس کر رہتا ہے اور خود کو کمرے میں ان کے ساتھ اکیلا محسوس کر رہتا ہے ایسی حالت میں انسان خود کو شدید حطرات میں گرا ہوا پاتا ہے قفیت میں انسان ان چیزوں کو محسوس کر رہتا ہے جو حقیقت میں موجود نہیں ہوتی ہماری نیند کئی مراہل سے گزرتی ہے جیسے کہ پہلے ہلکی ہلکی نیند اور پھر گہری نیند ہمارا جسم ہمارے دماغ سے جڑا ہوتا ہے لہٰذا سوتے ٹائم بھی ہمارا دماغ ایکٹیو ہوتا ہے اور جب سوئے ہوئے ہم اپنے ہوابوں کی دنیا میں کھوئے ہوتے ہیں تو ہمارے جسم سے دو کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہمارا جسم مفلوج ہو جاتا ہے قدرت کا کوئی بھی عمل بغیر کسی وجہ کے نہیں ہوتا اکثر ہم ہواب میں دیکھتے ہیں ہم یا تو گر رہے ہوتے ہیں یا پھر کسی سے لار رہے ہوتے ہیں اگر ہمارا جسم مفلوج نہ ہو تو ہم وہی کام حقیقت میں بھی گھر بیٹھیں اور خود کو یا پھر دوسروں کو نقصان پہنچا دیں اور آپ نے اکثر لوگوں کو نین میں چلتے یا پھر ہاتھ پا ہلاتے دیکھا ہوگا ایسا اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان میں ان کیمیکلز کی کمی ہوتی ہے گیری نین میں سے اچانک اگر آپ کی آنکھ کھول جائے تو جسم ان کیمیکلز کی وجہ سے پیرالائز ہی ہوتا ہے مگر دماغ جاگ رہتا ہے اسی وجہ سے ہم اپنے جسم کو محسوس کرنے سے یا پھر ہلانے سے کاثر ہو جاتے ہیں عام طور پر سلیپ پیرالائزز تب ہوتا ہے جب انسان ہلکی ہلکی نین میں جانے کے بجائے اچانک سے گہری نین میں چلا جائے میں نے خود بھی سلیپ پیرالائزز کو محسوس کیا ہے ایک بہت ہی ہترناک اور ڈراؤنہ احساس ہوتا ہے اس میں مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے جسم سے جان نکل رہی ہے اور کوئی چیز جو کہ میرے قریب آ رہی ہے ایسی کفیت میں انسان کو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ مر گیا ہے اور ایسی حالت میں نہ ہی میں بول پا رہی تھی اور نہ ہی اپنے جسم کو ہلا پا رہی تھی چیز آپ کو ضرور اس چیز کا حساس دے گی کہ انسان موت کے سامنے کس قدر بے باس ہوتا ہے اور وہ کبھی بھی کہیں بھی آپ کے لیے آ سکتی ہے سائنسیز کی جو ایک بڑی وجہ بتاتی ہے وہ ہے یا پھر الٹا سونا یا پھر سیدھا سونا اور ہمارا اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ چودہ سو سال پہلے ہی ہمیں بتا دیا کہ سونا کیسے ہے اور سونے کے بقاعدہ سے ہمیں ادا بھی بتائے اگر سوچنے سے پریشانیاں ہتم ہوتی ہوتی تو آج ہر بندہ پریشانیوں سے ازاد ہوتا خود کو ایزی رکھیں اور نماز بقاعدہی سے ادا کیا کریں سورہ دہا کی تلاوت کیا کریں یہ ایک نیچرل تھیراپی ہے جو آپ کو ٹینشن اور ڈپریشن سے باہر نکالے گی آپ خود کو اللہ کے جتنا قریب کریں گے اتنے ہی مصیبتیں اور پریشانیاں آپ سے دور ہوں گی اب ویڈیو کے آخر میں آپ ہمیں بتائیے آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں اپنا کومنٹ ضرور کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ